عدیل جب ایک بار پھر دیکھتا ہے کہ شرجینہ اور مصطفیٰ بہت خوش خوش ایک دوسرے کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں اور ایک بار پھر سے وہ اکٹھے ہیں تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے پہلے تو وہ یہی سمجھا تھا کہ شاید شرجینہ اور مصطفیٰ میں کوئی انبن ہو گئی ہے اور شرجینہ خفا ہو کر اپنے پیرنٹس کے گھر چلی گئی تھی ہے یہ حقیقت بھی تھی وہ چلی بھی گئی تھی لیکن اب جب عدیل اسے دوبارہ مصطفیٰ کے ساتھ ہستا کھیلت باتیں کرتا دیکھتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ مصطفیٰ کے ساتھ شرجینہ کس طرح گھل مل گئی ہے اور اس کی کس طرح عزت کرتی ہے اس سے کس طرح محبت کرتی ہے بیوی ہو تو شرجینہ جیسی رباب تو مجھے غاز بھی نہیں ڈالتی اور نہ ہی مجھے کوئی اہمیت دیتی ہے یہ باتیں سوچتے سوچتے اس کے چہرے پر عجیب سی اکتاہرسی آ جاتی ہے جب وہ رباب کے بارے میں سوچنے لگتا ہے وہ سوچتا ہے رباب مج مجھے سب کے سامنے اپنے ملازم کی طرح ٹریٹ کرتی ہے اور بابا کو بھی یہ بات بری لگتی ہے کہ رباب مجھے ملازموں کی طرح ٹریٹ کرتی ہے رباب کو تمیز ہی نہیں کہ کس طرح اپنے شہر کی عزت کی جاتی ہے بس پیسے نے اس کے دماغ پر اثر کر رکھا ہے پھر اس کے اندر سے آواز آتی ہے کہ عدیر یہ سب تمہاری اپنی ہی چوائس تھی تم نے شرجینہ جیسی خوبصورت اور انٹیلیجنٹ لڑکی کو چھوڑ کر رباب کا انتخاب خود ہی کیا تھا اور اور صرف پیسے کی وجہ سے اور آج جب تمہیں پیسہ مل گیا ہے تو اب تم رباب میں خامیاں نکالنے پر تلے ہوئے ہو اب تمہیں اس میں خامیاں نظر آنے لگی ہیں یہ سوچ کر عدیر سرچھٹک دیتا ہے اور سوچتا ہے یہ رباب جیسی بھی ہے اب اس کی بیوی ہے اور اسے اسی کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہوگا یہ سوچ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور شرجینہ اور مصطفیٰ اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں شرجینہ اور مصطفیٰ ایک دوسرے کے اور زیادہ قریب ہونے لگتے ہیں اور د دونوں کا ایک دوسرے پر اعتماد اور زیادہ بھر جاتا ہے شرجینہ اور مصطفیٰ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور شرجینہ یہی سوچتی ہے کہ مصطفیٰ اس کی خاطر جاب کرنے لگا اور اس کی خاطر بہت کچھ بدلنے لگا ہے اس لیے وہ مصطفیٰ کے ساتھ اپنے اس رشتے پر بہت خوش ہوتی ہے دوسری طرح مصطفیٰ بھی خوش ہو جاتا ہے کہ شرجینہ اس کے ساتھ خوش ہے وہ بھی شرجینہ کے بارے میں امیدیں تھی وہ سب پوری ہو گئ جو اس کو غلط فہمی ہوئی تھی وہ دور ہو گئی اور اب وہ بہت خوش ہے وہ سوچتا ہے کہ اس نے پتہ نہیں کون سی نیکی کی تھی کہ اسے شرجینہ جیسی بیوی مل گئی اگر وہ چراک لے کر بھی ڈھونتا تو اسے ایسی بیوی نہ مل گئی پتہ نہیں اللہ کو اس کی کون سی نیکی پسند آئی کہ اسے شرجینہ جیسی بیوی مل گئی وہ اللہ کا لاک لاک شکر ادا کرتا ہے اور شرجینہ کے کہنے پر اب وہ اور بھی زیادہ محنت کرنے رکھتا ہے اور اس جاب میں اتنی محنت کرتا ہے کہ اس کی پرموشن ہو جاتی ہے اور اس کی سیلری بھی لاکھ روپے سے بھر جاتی ہے